السلام علیکم و اینکم ڈوائی یوٹیوب چینلل آج میں مجھ سے شیئر کر رہی ہوں مٹن کڑائی کے ریسیپی اس کو میں نے اپنے ہی گھر کی مسائلوں سے بنا کر ریڈی کیا ہے کوئی باہر کا مسائلہ ایڈ نہیں کیا اس کو ابھی پر ضرور ٹرائی کیجئے کہ آپ یہ موہ سے وہاں ضرور نکلے گی یہ بہت ہی مزہدار بن کر ریڈی ہوتی ہے تو چلیں دیکھتے ہیں اس کو بنانے کے لیے کیا کر چاہیے اس کے بعد مٹن کڑائی بنانے کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ نون اسٹک کی ایک برطن لے دیتا اس میں ایک کپ آئل دھال دیا تھا اس کے بعد میں میں نے ایک کلو ہڈی والا مٹن کے گوش ایٹ کیا تھا آپ چاہے تو سٹیل کا برطن میں بنانے میں نے یہاں پہ نون اسٹک کی کڑائی لے دی اس کے بعد پہ یہاں پہ ماں کو بتا دی کہ ہمیں آئل کو اتنا گرم کرنے کی جب گوش اس میں جائے تھا اس میں چوچھر کی آواز آنے لگے اور اس کو اچھے سب بھن لینا ہے اس کے بعد میں میں نے یہاں پہ ایک چمچ بھر کر اور آدھا چمچ بھر کے ادھر کلسن کا پیسٹ ایٹ کیا تھا ون ٹی سپون بھر کے میں نمک ایٹ کیا تھا نمک آپ اپنے ٹیس کے حساب سے لے لیں گے اس کے بعد ہمیں اس طرح سے فل آئل گرم کر کے اس کو جو ہے اتنا پھنائے کہ جو ہے گوش کا جو ہے وہ کلر اس طرح سے گولڈن ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو تقریباً ہمیں ٹین منٹس تک بھوننا ہے تک اس کی سمیل بھی ختم ہو آئل جو ہے یہ ایک نیو فلیور بن جا اس کے بعد پھر جو ہے اس میں میں تقریباً ایک پاو جتنا ٹیمارٹر ایٹ کر لیے تھے ایک کلو گوش میں آپ چاہے تو کریوی اگر کم رکھنا چاہتے ہیں تو ٹیمارٹر تو اسے کم کر دی جوئے گا اور اگر آپ سہادہ کریوی رکھنا چاہتے ہیں تو یہ ٹیمارٹر کی کوئنٹیٹی بلکل ٹیک تھی اس کے بعد اس میں میں نے ایٹ کیا ٹو ٹی سپون جو ہے وہ بھر کر کٹی ہوئی لائل مچ یعنی چلی فلیکس اس میں پر سی ہوئی لائل مچ نہیں ایٹ کریں گے ہم اس کے بعد جو ہے ان سب چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیں گے ٹیمارٹر میں اور اب اس میں ایٹ کریں گے ہاف ٹی سپون جتنی ہلدی پورڈر ہاف ٹی سپون ہلدی پورڈر ایٹ کرنے کے بعد دن سب چیزوں کو اچھے سے ایک بار مکس کریں گے اور جو ہے ہم ٹیمارٹر اور گوش کو گلنے کے لئے رکھتیں گے جب تک کہ ہمارا گوش فل ٹینڈر نہیں ہو جاتا ہمیں اس کا رکن اٹھا کے نہیں چیک کرنا اور ٹیمارٹر جو ہے اس میں اپنا پانی چھوڑے گا تو ہمیں اس میں پانی بھی ایٹ نہیں کرنا ہے اس کے بعد ان سب چیزوں کو اچھے سے ایک بار مکس کر کے میں نے جو ہے وہ دک کر تقریبا دھائی سے تین گھنٹے رکھ گیا تھا جب تک کہ میرا گوش نہیں گلہ تھا بیچ میں میں نے جیک کیا تھا اس کے بعد یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں گوش گل گیا تھا میں نے چولہ بن کر دیا تھا اس کے بعد جو ہے میں نے دوبارہ شروع کیا تو اس میں میں نے ایٹ کی ٹو ٹیبل سپون بھر کر دہی دہی ایٹ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے دہی ایٹ کرتے ہوئے آپ کو چولہ میڈیم فلیم پہ رکھنا ہے پھر کے لئے میں نے mariیں بھر کریں گے میں کولے Hallelujah دہ رہے ہوں اگر آپ چاہیں تو کولے دہ سکتے ہیں چاہے تو نہیں دے سکتے ہیں میں نے کوئلے گرم کر کے اس طرح سے کوئلے کا دھوا تھا اور یہ کوئلے ایک نیچے کے گئے تھا اور آئل لگنے کی وجہ سے وہ پہلے ہی زیادہ سموک دینا لگا تھا اس کے بعد اس طرح سے ہم آئل کا ایک ڈواپ کرائیں گے کوئلے پر اور اس کو کور کر دیں گے دو سے تین منٹ کے لیے جب تک کہ یہ اچھے سے ہونے جائے اب آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ہو گیا تھا اس کے بات پھر جوئے ہیں میں نے جو ہے چار سے پانچ ثابت ہر میں چیٹ کی ہے اگر اس سٹیج پہ آکے آپ کو لگے کہ سپائس کم ہے تو آپ اس میں پتلی ہوئی پتلی والی تیز جو پاری مرچوں ہوتی ہیں ان کو سلٹ میں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد جو اس میں میں نے تو کسوری میتھی ڈالی تھی کسوری میتھی ڈالنے کے بعد میں نے اس کو کارنش کیا تھا ادرک جوڈین سے اس کے بعد اس میں ہرے دینیا سپرنکل کیا تھا اور یہ مزددار زکڑائی بن کے ریڈی ہے اب ایک بار کھائیں اور جو ہے آپ کو بہت ہی زیادہ یہ پسند آئی ہے اور بہت ہی آسان سے منسالوں سے بن کر یہ ریڈی ہو گئی ہے تو اس کو ضرور رائع کیجئے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا میں دیوں اپنی اگلے ویڈیو میں